موسیقی اللہ رہ ہو گیا رہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس اکتوبر دو ہزار اکیس تمام وفاقی اور صوبائی ملازمین کو سلام اس کے ساتھ ساتھ تمام وفاقی اور صوبائی انتظامیہ کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام قبولو جیسا کہ تمام ساتھیوں کو میں نے آگاہ کیا تھا کہ یارہ فروری کے معاہدے کی اوپر عمل درامت کروانے کے حوالے سے جو اس میں سوست روی ہے اور جو ایک انکمپلیٹ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیا گیا ہے خاص طور پہ میں صوبائی ملازمین کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ساتھ لاکھ اکیس ہزار پنجاب کے ملازمین تھے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور صرف پانچ سے دس ہزار ملازمین نملی طور پہ موجود تھے یہی وجہ ہے کہ رننگ بیسک پے کی بجائے انیشیل بیسک پے صوبوں میں دیا گیا الحمدللہ وفاق کے ملازمین کو رننگ بیسک پے پہ دیا گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر مسائل تھے جو ایگریمنٹ کے اندر تھا ٹائم سکیل پر موشن اپ گریڈیشن اس کو بالا اتاق رکھا گیا آج آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کی ہنگامی میٹنگ جیسا کہ میں نے آپ تاتھیوں کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا سمی اللہ خلیل صاحب آشک صاحب میڈم رکسانہ اسلام الدین بٹک سعید صاحب حیضر علی خان صاحب ہمارا شہزادہ وزیر دادہ صاحب شاہ بچہ صاحب نیراد صاحب اکرام بچہ صاحب ملک سعید صاحب اور انگیب صاحب ہم نے آج کے پی کے پنجاب کے ساتھیوں کو ہنگامی طور پر یہاں پہ بھلایا فاضح کرتا چلوں کہ تمام قیادت یہاں پہ موجود نہیں ہے آج تقریباً تین سے چار گھنٹے یہ میٹنگ چلی جس میں بہت سے فیصلے لیے گئے ہیں سب سے مین چیز کہ گورنمنٹ کو دس گیارہ فروری کے معاہدے پر عمل درامت کرانے کے لیے پندرہ نومبر کی ٹیڈ لائن دی جاری ہے کہ ہر صورت کی اندر اندر اس کی اوپر معاملات کو تیہ کیا جائے اگر منوان عمل ہو جاتا ہے جو ایک معاہدہ ہوا تھا تو انشاءاللہ تعالی اگر تمام سبائی وفاقی قائدین بیٹھ کے مشترکہ طور پر کنونشن کی ڈیٹ آناؤنس کریں گے جو کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے حق میں کریں گے اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو اس دورانیہ کے اندر پندرہ نومبر تک جتنے بھی سبائی ملازمین اور وفاقی ملازمین ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اعتماد میں لیں گے تیاری کریں گے اور جس طرح سے دس فروری کو ایک پر پور تیاری کے ساتھ آئے تھے انشاءاللہ تعالی اپنا جائز آئینی حق لینے کے لیے ڈی چوک نہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آکے بیٹھیں گے اور اپنی ہی گورنمنٹ سے ہم حق لیں گے انشاءاللہ بہت سی میٹنگز ہوئی وفاقی بجرات جنہوں نے اگریمنٹ کیا تھا ان کا گردار مسمت ہے سمہ داران کو جو اس اگریمنٹ کے اندر رکاوٹ ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وفاقی کابیرہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور ان کے خلاف کاروائی کی جائے جو کہ گورنمنٹ کو ناکام کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے ملازمیت کو گورنمنٹ کے ہم نے سامنے لانکے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے واضح کرتا چلو کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے مگر تب تک جب تک ہماری گورنمنٹ ہمارے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھے گی بسورت لدیگر ایک دفعہ پھر بتاتا چلو کہ اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم آئیں گے اپنا حق لینے کے لیے گورنمنٹ کے لیے بھی میسیج ہے آنسو گیس شیلنگ جو تیاری آپ نے کرنی ہے وہ کر لیں یا ہمیں تیاری کا بھوکہ دے ہم اپنے وزیراعظم عمران خان اور دیگر کا بینہ کے لیے کنونشن کریں گے اور تمام ملازمین دشمن قوتوں کو بتائیں گے کہ ملازمین اپنی حکومت کے ساتھ ہیں ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ان کے جائز آئینی حق لینا جاتے ہیں خاص طور پر صوبائی ملازمین تو آپ کو ہر صورت میں باہر نکلنا پڑے گا اپنی صوبائی قیادر صوبائی قائدین کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا بہت شکریہ لازمین اطاعت لازمین اطاعت لگیگا لگیگا اپنی حکومت کو پیش کریں گے لیکن جس طرح باجوہستان نے بتایا کہ حکومت نے 11 فروری کو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں بڑے بڑے نوقات تھے ایک نمبر نقطہ جو تھا وہ ڈسپریٹ علاونس تھا وہ ڈسپریٹ علاونس ہمارے مرکز کی جو بائی ہے اس کو تو مل گیا لیکن صوبہ میں ہمیں نہیں ملا خصوصا ہمارے کیپی میں خصوصا ہمارے خیبر پکتنفا میں حکومت نے ہمارے ساتھ یہ دیتی کہ ہمیں جو ڈسپریٹ علاونس دیا ہے وہ ڈسپریٹ علاونس کے نام پر دوسرے جو ڈسپریٹ علاونس دینا تھا وہ ان لوگوں کو دینا تھا ان ملازمین کو دینا تھا جس جس پہلے سے کوئی مراہد نہیں ملے تھے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہماری سوئے میں ان لوگوں کو زیادہ مراہد ملے جس پہلے سے مراہد مل رہی تھے اور اس کو رننگ پر سے پیپی ہمارے حکومت سے مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت سے جو کمیٹی ہے وہ سبائی حکومت کو پنجاب حکومت بلیستان حکومت اور کیپی حکومت کو ہدایت کرے کہ وہ جس طرح اس نے ہمارے ساتھ ڈسپریٹ علاونس کا وعدہ کیا تھا پچھس پیسٹ رننگ بیسک میں بھی جس طرح مرکزی حکومت جلگت مدستان اور کسویل کو بھیلائے اسی طرح ہمیں بھی پچھس پیسٹ رننگ بیسک پیپر دسپریٹ علاونس دیا جائے دوسری ہمارا بڑا مطالبہ ہے کہ مہنگائی وہ بہت اسمان سے بات کر رہے ہیں وہاں میں جو دس پیسٹ مہنگائی لاؤنس ملا ہے وہ اونڈ میں زیرے کی برابر بھی نہیں ہے اونڈ کی موں میں زیرے کی برابر ہے ہمارے مرکزی حکومت سے مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت پیسٹ مہنگائی لاؤنس دیا جائے وہ بات ہے لیکن ہم اس تنخواہ میں جو بندہ پھر چھاس ہزار روپے لیتے تھے وہ آپ دس ہزار کے کام نہیں کرتے تو ہمارے حکومت سے مطالبہ ہے کہ کم ہز کم ہم نے پھچاس قصد پھوراں ارحاق ریلیف دیا جائے دوسری جو آہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جو ایک میٹی ہے جس میں اوپر اٹھک تھا علی محمد خان تھا شید رشید تھا اس نے ہمارے ساتھ عوضہ کیا تھا کہ ہم 2021 کے بجر میں آپ کو آپ کا جو ارحاق ریلیف ہے ان کو ضم کریں گے لیکن افسوس کی مقام ہے کہ ہمارے ارحاق ریلیف جو تھا وہ ضم نہیں ہوا تو ہمارے حکومت سے مطالبہ ہے کہ مین پینشن کمیشن لی بھی سفر پھارا شاہتی ہے تو پھوراں ہمارے جو ارحاق ریلیف ہیں وہ نئی طرف میں ضم کریں گے یہ اس طرح جو ہمارے پینشن ہیں جو ہماری بوڑے ہیں جو اس نے حکومت کے لیے جس ترکار کے لیے اپنے زندگی کا پائے ہے اس کو مراد دی جائے کیونکہ ہمارے بڑے ہیں اور اس کا گزارہ نہیں ہوتے پینشن پر اس کو پینشن دیا جس اس کے علاوہ حکومت نے ہمارے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جن محکموں میں جن صوبوں میں ٹائم سکین میں یہ ہم اس کو ٹائم سکین دیں گے تو ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ٹائم سکین دیا جائے اس طرح یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جن محکموں میں جن دپارٹمنٹ میں جن صوبوں میں اپریڈیشن دی گئے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں اپریڈیشن دی جائے دوسرا جو یہ اس حکومت کا وزن ہے اس کا نعرہ ہے کہ پاکستان ایک ہے دو نہیں ہے تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مراد سب کو ایک جیسے ہونکہ دی جائے ایک جیسے پیسکیل ہو پاو ورکس کے ہو پنجاب کے ہو پلستان کے ہو گھو گیپی کے ہو سن کے ہو تمام ملک میں ایک جیسی پیسکیل ہو اور ایک جیسی مراد ہو یہ ہماری مطالبات ہے اگر ہماری ان مطالبات کو محضور نہیں کی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا انشاءاللہ ہم سوئے اجلاس بلائیں گے انشاءاللہ ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو حکومت کے ساتھ وہ مذاکرات کے ذریعے بات کھٹ کھٹ دیرے آپ نے مثال کو حل کریں اگر پنجا تعلیف کو ہماری مطالبات نئی حل ہوئی تو انشاءاللہ پندرہ اور دس کے درمیان ہم اجلاس بلائیں گے اور انشاءاللہ اس میں ہم آئنتہ کی لائے مکر اعلان کریں گے اور انشاءاللہ ہم اتفاق سے اتحاد سے اور ہم حکومت کے لئے مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے کوئی سیاسی آزام نہیں ہے ہم سرکار کی منازم ہیں اور ہم حکومت کی مقدار ہے لیکن اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم مجبور ہو کے یہ اتجاج پہئے ہیں ساکر اللہ ملک سید آوان چیرمین آل پاکستان آل پاکستان آل پاکستان سے ایدی پاکستان صدر ایدی مارا آل سے احلاس ہویا ہے اس میں ہم نے ایک حسلہ کیا ہے کہ گیارہ پر میں چاہتے ہیں چاہتے ہیں